بابو شاہی ٹائم دیکھ رہا ہے اس ساری درشکان دا سواگتا ہے قسان اندولن چل رہا ہے آن داتے دے حق وچ کھارن واسطے وق وق شخصیتاں آجان داتے دے نال کھڑی گئیں جنا دے وچ اسی گال کریے کے گائک کان دی جنا دے وچ اسی گال کریے سماج سدار کان دی جنا دے وچ اسی گال کریے سادو سانتان دی سادو سانتان دی جی کر اسی گال کریے تا پیشلے دنی اسی دیکھیا ہے کہ سانت رام سنگ جی اسو اندولن دی اسو اندولن دا کسانا دکھ نا چال دے ہوئے اپنی قربانی دے گئی ہے بے شک اسی چونے ہیں کہ جسی دا خودکشی دا رہا ہے آتمتیا اے نہیں کرنی چاہی دی پر جڑا ایک سادو سانت ہوندہ ہے جڑی او دے اندر ایک پاونہ ہوندی ہے او نہیں جار سکتا دکھ مانوتا دا مانوتا دا دے کے او دا اندر جڑا ہے او تانگ ہو جاندہ ہے جس پریشان ہو جاندہ ہے جس وجہ ناڑ یڑا او نا نو کربانی دینیاں بھی دینیاں پہین دینیاں سادو سانت دی جے کر اسی گال پر باشا دیئے تا جب بڑے سادو سانت ہے جہے ہوئی نے یڑے کسانا نو بدنام کرن تے تولے ہوئے نہیں پر او نا بچکوی اے جہے ہوئی سادو سانت نے یڑے کسانا دے ناڑ ہے کٹھوک کے کھڑے نہیں گروہ نانک دیو جی تو لیکے گروہ گورن سنگھ تک جو تو سما آیا جو تو سانت نو مالا دے نال نال تلوار بھی پھڑائے گئے گروہ گورن سنگھ بھلو کہ سانت نو ہون سپاہی بانندہ ٹائم ہے تا آج بھی کچھ اے جہے سانت نے یڑے سپاہیاں دار اوڑ ادا کر رہے ہیں جے کر او کسانا دے پیٹھتے کھڑے نے کسانا دا پرپور سہ جوگ رہے ہیں جنا دے ویچیکنے سادوی دیواتھا کرو سادوی دیواتھا کرو جی نال اسی انہ دے آج آشرم چے پہنچے ہیں انہ نال گالبات کرانگے انہ تو جانانگے او پیچھلے لمحے سمیتوں یڑے کسانا دے حاکوچ بول رہے ہیں کسانا دے حاکوچ اپنی ڈاٹویں واج اٹھا رہے ہیں ہر روج اور لائیو ہو کے ہر روج او کسانا دے نال موڑے دے نال موڑا جوڑ کے کھڑے ہون دا ثبوت دے رہے ہیں اسی انہ نال گالبات کرانگے انہ تو جانانگے کہ کمیں جس طریقے نال ایک پاسے بہت بڑا یہ سادو سانت سرکار دے حاکوچ بچ کھڑ دے تاہاں جو او بڑے اپنی کاروبار چلا سکن پادوی یہ حاصل کر سکن پر دوجہ پاسے اپنا سب کچھ تیاغ دین دی قربانیاں کارن تاک بھی کمیں اینا دے مانوچ بچ پاونا یہ سینا ساری اس بارے جان کریے لگے سواگتہ سادوی جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیاواد اور آپ کی چینل کا بھی کہ آپ لوگوں نے تنی سردی میں تھنڈ میں یہاں تک آنے کا پریاز کیا میں آپ کا دل سے دھنیاواد کرتی ہوں اور جہاں تک آپ نے بات کہیں پاس آجائیں جہاں تک آپ نے بات کہیں کہ سادھو سانت بھی آج اس آندولن کو سپورٹ کریں کیوں نہیں کریں جب دھرم پر راشتر پر دیش پر بات آئے گی ان کھائیں گے تو زندہ رہیں گے اور آپ یہ بتائیے کون نہیں روٹی کھاتا اور روٹی کا فرض تو پہلے ادا کرنا ہے بعد میں راشتر اور دھرم کی بات کرنی چاہیے جہاں تک سکھوں کی بات لوگ کہہ رہے ہیں سنتوں کی بات کہہ رہے ہیں سرداروں کی بات دیش میں لوگ کہہ رہے ہیں تو ویسے تو قربانیوں سے بھرا ہوا ایتیحاس سکھوں کا آپ اٹھا کے دیکھو گے ہر دوسرے پنے میں چاہے بھگت سیاس راجگرو سکھ دیب کتنے کتنے جن کے نام اس سے میں آپ کو لینے سمبھو نہیں ہو سکتے آج اس کڑی میں سنت بابا رام سنگھ کا نام جوڑ گیا ہے اور آپ مت کہیے کہ آتا مہتیا یہ بلیدان ہے اور دیہاگ ہے آپ سے میں نے جو انٹرو میں بولایا ہے کہ سب سے پہلا کہ آج کچھ سہدوں ہیں جو سرکار کے پکش میں کھڑے دکھائی دیتے ہیں سرکار کی بات کرتے ہیں وہ کسانوں کو بول رہے ہیں کہ آپ قانون سمجھنے رہے کسان قانون سمجھنے رہے اگر قانون کسانوں کے پکش میں ہوتے وہ سہدوں سنت بول رہے ہیں تو کسان آج شرکوں پر کیوں ہوتا اس کے بارے میں جلو ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے وہ مانفتہ کے دوسمن ہے جو لوگ جو بھی سنت ہے بھلے میرا ویروہ دو مجھے اس بات کا فرق نہیں پڑتا دوسری بات جو انسانیت کی بات نہیں کر سکتا آپ اندازہ لگائیے اس سردی میں آپ اتنے کپڑے پہن کر جہاں ٹیمپریچر کنٹرول ہے جس روم میں اس میں میں اور آپ نہیں بیٹھ پا رہے اتنی سردی میں کئی بزرگ کئی بچے کئی مہلہ ہیں کس حالت میرے رہے ہیں سر مارتی ہے یہ سوچ کہ ہم آج اس یگ میں ہمارا یہ حال ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ جب یہ اندولن چلا جب اندولن چلا تو اس اندولن کو ایک رنگت دی جا رہی تھی خالستانی رنگت دی جا رہی تھی جبکہ یہ اندولن چلا رہا ہے یہ کسانوں کا اندولن ہے کسان کسی بھی پرانت کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسان کی کوئی جاتی نہیں ہوتی اس کو ایک جو رنگت دی جا رہی خالستانی اس کے بارے میں جروع بتائیں کبھی خالستانی کہ کے کبھی پاکستانی کہ کے کبھی زہادی کہ کے کبھی اسلام کو ماننے والے لوگ کہ کے یہ سب نہیں کہیں گے تو کیسے سمبھو ہے یہ سب رازنیتک کیڑے ہیں رازنیتک روٹیاں سیکھتے ہیں اور دوسری بھی سے اس بات اگر خالیستانی ہمارے دیش میں سب کر رہے ہیں پاکستانی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں سب سے بڑا ایکزمپل گروہ نانک دیو کہاں سے آئے تھے وہ بھی تو ان کا زنب پاکستان میں ہوا تھا آج ان کا لنگر چل رہا ہے نا تو یہ سب تو باتیں ہیں باتوں میں کچھ نہیں ہے آپ سناتن درم سے ہو دیش میں ایک لہر چلائی جائے رہی تھی دیش میں ایک چلا تھا کہ دھرم ہندو دھرم خطرے میں ہیں جبکہ ہندو دھرم کی عبادی سب سے زیادہ ہے ہندوستان میں ہندو تو یہ سرکار کیوں بھرمت کر رہے ہیں میں عبادی کے آپ سے بات کرتی ہوں آپ نے بہت سندر بات کہی سکھ دو پرسنٹ ہے دھائی پرسنٹ ہوں گے زیادہ سے زیادہ اور پورے ورڈ کی پوری دنیا کی عبادی میں ایک پرسنٹ ہے آج ان سکھوں کے کارنامے دیکھیں نا جھنڈے انہوں نے دیس میں دنیا میں لہرہ دیئے پرچم لہرہ دیا جب کرونا ٹائم میں مہماری ٹائم میں کوئی روٹی سے پریشان تھا کپڑے سے پریشان تھا وہ سکھ دھرماتما نظر آتے تھے لوگوں کو آج وہ سکھ خالستانی پاکستانی کیوں دکھ رہے ہیں لوگوں کو سرم کی بات ہے جب یہ اندولن چلا پنجاب سے چلا پنجاب سے جو ہریانہ کی سرکار ہے ہریانہ کی سرکار میں بادائیں ڈالی بیری کیڈنگ کی سب کچھ صرف اس کا آپ کو جو بادائیں ڈالی تھی اس کو آپ کس نجری سے دیکھتے ہو کیوں سرکار صرف یہ جو کسان جو اند آتا ہے اس کو جو اپنا چھانت میں اندولن کر رہا تھا چھانت میں اندولن کرنے کے دل نہیں جا رہا تو اس کو روکنے کی ہریانہ سرکار کو کیا جرور تھی دیکھئے آج منوہر لال کھٹر جی جو ہریانہ کے سی ایم ہے آج ان کا ٹیوٹر پہ آیا کہ سنت رام سنگ جی کی اس طرح سے موت ہونا مجھے دکھ ہے سنت بابا رام سنگ جی سماجی کام کرتے تھے انہوں نے پورا زیون اچھے کام میں لگایا میں سی ایم صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں اگر آپ لوگ ایسے حالات پیدا نہیں کرتے اس طرح کی سچویشن دیس میں پیدا نہیں کرتے آج پبلک پرجہ کسان دکھی نہ ہوتا کسان سردی میں وہاں اچھے اچھے گھروں کے لوگ اس استیتی میں نہ ہوتے تو کیا سنت بابا رام سنگ کو اس طرح کا تیاغ سمرپن بلیدان دینا پڑتا کسان مارک ہوتا ہے آپ تیسرے دن اپنا ازنٹ کھڑا کرتے ہو چاہے ہندو چوڑے میں ہو چاہے کسی بھی چوڑے میں ہو وہ کہتا ہے مصرا جیسے لوگ ہم کھالی کرا دیں وہ کہا تھے کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے بات کی اس میں ایک سادوی کا بیانہ ہے تھا کہ یہ اندولن اکثر ستارہ کے اٹھارہ طریق دی تھی انہوں نے کہ اگر نہ کھالی کیا تو ہم کھالی کروا دیں گے ہم بتا دیں گے کیا ہوتا ہے تیس دن کے اندر بائیس موتیں ہونا اس اندولن کے اندر کیا لگتا ہے تیواری کو کیا لگتا ہے کپیل مصرا کو کیا لگتا ہے ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کے گھر بار نہیں ہیں پریوار نہیں ہیں وہ ان کے اندر کھامے کھاں کا ایک پاگل پڑھنے ان کو ووٹ چاہیے چناو لڑتا ہے کسان کو کسان اپنی ماں کو اپنی جمین کو اپنی ماں مانتا ہے اور اپنی ماں کے لئے کھون انہوں نے بہایا اور آز بھی بہایا سرکار بتا رہی ہے کہ قانون کسانوں کے فائدے کے لئے بار بار پروگرام کیے جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے آپ تو انہوں نے بول دیا کہ گاؤں گاؤں میں جا کے سمجھاؤ کہ کسانوں کے لئے آپ کسی کے لئے چیز وہ فائدے کے لئے آپ بتا رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ ہمیں نقصان ہے تو کیوں جبردن تھوپ رہی ہے سرکار بلکل بہت سندر بات ہے آپ بتائیے جس چیز کا مجھے مجھے نہیں چاہے آپ مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں عجیب سی بات ہے پہلی بار اور پہلی بار کسانوں کے لئے سماج کے لئے سرکار بیریکیٹر کرتی ہیں ہر روز مطلب اس طرح کے کام کرتی ہے جس سے کی مانفتہ کو انسان کو ایون آج کسان کے لئے اپنے کھڑے کھو دیئے سڑکیں کھو دی آپ نے ایسے سے سارے ہتھکنڈے اپنا دیئے اس کے بعد بھی کسان دلی کی چھاتی پر جا کر رکھ گیا وہ بھاگنے کے لئے نہیں آیا وہ دکھانے کے لئے نہیں آیا وہ لڑنے کے لئے آیا لڑ کر واپس قانون واپس کرا کر وہ جیت کر آئے گا مجھے ایسا وصفات آج تک دیش میں کافی اندولن ہوئے ہیں آج تک دکھا جاتا ہے کہ اندولن میں ہنسہ ہو جاتی ہے اندولن میں لوگ توڑ فوڑ کرتے ہیں اس بار جو اندولن ہوا ہے لوگ وہاں پہ انشاشن میں لوگ کوئی توڑ فوڑ نہیں کر رہے ہیں لوگ بڑے اچھے سے بھائی بہن کی طرح رہ رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو کسان کے پوتر ہے وہ اور کسان بڑا پیسنس فولی ہوتا ہے چھ مہینے ویٹ کرتا ہے اپنی فصل کا اور چھ مہینے اپنی بچے کی طرف فصل کو پالتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کتنے ہزار کتنے لاکھ کی فصل آئے گی اور اسی پہ وہ سارا پابند ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کسان اتاولہ ہے کسان کا پیسنس کم ہے کسان کا دہریے کم ہے نہیں کسان نے کسی کا ایک بلف بھی دلی میں نہیں توڑا جب سے کسان وہاں پہ گئے ہیں کیا ریب کی کوئی گھٹنا ہوئی کوئی اور گھٹنا ہوئی کوئی ایسی ہنسا ہوئی نہیں لیکن سرکار کے کتنے ہی لوگوں نے اس طرح کا پریاس کیا اس کے بعد بھی وہ وفل رہے اسے کہتے ہیں کسان پتر دھرتی پتر ایماندار پتر کسان آپ بار بار آپ کے لائے میں بات کرتے ہو کسان ہے وہ جو سب کے بینہ سر جائے گا پر کسان کے بینہ سر نہیں سارتا کیونکہ روٹی ہم نے تین ٹائم کھانے ہی ہے کوئی دو ٹائم کھاتا ہے کوئی تین ٹائم کھاتا ہے کسان اب کچھ سرکار کچھ چند لوگوں کو پیدا پچانے ہی کھاتا پورے ملک کے جو ہماری جو بھارت ہے اس کی جیدہ تار آبادی ہے وہ کھیتی پر نر پر ہے پورے ملک کو مطلب ایک طرف کر کے اور کچھ لوگوں کو پیدا پچانے کے کیوں سوچ رہی ہے دیکھیں جو لوگ کہتے تھے چاہیے ماننی پردان منطری کی بھی ہم بات کریں کہ دیش کو نہیں جھکنے دیں گے دیش کو نہیں ٹوٹنے دیں گے آج امباننگ کا اگر پوتا ہو جاتا ہے پردان منطری جی کو سمیں ہے کہ پوتا دیکھنے چلے گے اور کسان دو مہینے سے بلکہ تین مہینے سے روڑ پہ ہے ان کا حالچال پوچھنے کا وقت نہیں ہے تو آپ دیش جھک بھی رہا ہے دیش ٹوٹ بھی رہا ہے دیش کی جو بیزدی ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور یہ اگر دیکھنا چاہیں پردان منطری جی پہلے ہمارے دیش کا نعرہ ہوتا تھا کہ جائے جوان جائے کسان اب جوان بھی رو رہا ہے اور کسان بھی رو رہا ہے اس کے پیشے کیا کر دیکھیں جہاں سنتوں کا خون بھی ایسی کرانتی کے اندر ایسے آندولن کے اندر بہنے لگے تو امن کی آپ اپکشہ کر سکتے ہو کیا جہاں اتنے جن سنتوں کے لاکھوں بھگ دھو جن سنتوں کے لاکھوں فولور وہ سنت اپنے آپ کو آہوتی دے دیں تو وہاں بھی آپ امن کی چین کی بات کر سکتے ہو گیا کبھی نہیں آج تک دیکھا گیا ہے کہ پنجاب اور حریانہ دونوں کو بانٹا گیا ہے کسی نہ کسی مدد پر جب سے پنجاب اور حریانہ پنجاب سے الگ ہوا حریانہ تو ان کو توڑنے کی کوشش سرکاروں کی لگاتا رائی نہیں تھی رہی ہے اس اندولن کی وجہ سے جو پنجاب اور حریانہ کیا آپ کو لگتا ہے ان کی نزدیکیاں بڑی ہیں آہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بلکل پریم بھی بڑا ہے نزدیکیاں بھی بڑی ہیں ہمیں آپ کو اور آپ کو ہمیں سمجھنے کا ایک بہت اچھا پریاس بھی کیا اور سمیں بھی ملا اس سے ہم سب کا بینیفیٹ بھی ہوا لیکن کہیں نہ کہیں لوگوں کی جو مان سکتا ہے اگر یہ دو ٹکڑے نہیں کرتے تو راز نیتی کیسے کرتے اب یہ بات کرتے ہیں پانے کی پانی تو ہمیں جب چاہیے جب کچھ کھانے کو دوگے جب کھانے کا آنچ چھین لوگے پانی پینے کی ہمیں ضرورت کہاں پڑے گی میرا آنچ سوال ہے وہ ہے کہ آپ کے مادم سے میں جو سادو سنت سادو سنت جیسے میں نے پہلے بولا سادو سنت کا مقصد ہوتا ہے کہ جب مانوتہ پر جب انسانیت پر پر کوئی سنکٹ آ جائے تو وہ سب سے پہلے سادو سنت کو آگیا نہ ہوتا ہے جیسے آپ بول رہے ہو لگاتا ہے تو جو باقی دیش میں سادو سنت ہیں ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے دیش کے جو بڑے سادو ہیں چاہے ان کے بینا نام لے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہوں وہ گفاؤں میں کندراؤں میں آسرموں میں ان کا جو آسرموں کا ٹیمپریچر ہے وہ اتنا کنٹرول ہے سیکنڈ اگر دیش میں مہاماری بھکمری یا پیسہ نہ رہے جب بھی ان کے پاس ادھا سمپتی ہے دوسرا اگر وہ کچھ بولیں گے سرکار ان کے بارے میں جانتے ہیں ان کے بہت ساری فائلیں نکل جائیں گی تیسرا اگر وہ سرکار کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کریں گے تو ان کے کالی دھندے کس طرح سے چلیں گے بہت سارے سنت ہیں کہ جو آڑ میں دباؤ میں ڈر میں بلیک میلنگ میں چھپ پیٹھے ہیں ان کو بھی بہار آنا چاہیے اگر ان کے اندر ایک پرسنٹ بھی انسانیت ہے باہت دھنیا تینکیو اس تحصاد بھی دیواتھاکر جی جنہ نے بڑی بیبا کینا کیا ہے کہ جیڑا ایس وقت سمائے جیڑا ایس وقت تائم ہے وہ کسانہ نال کھڑن دا ہے سرکار چاہے کسے بھی طریقے نہ جے سرکار کوڑ پر دا انماندری مودی کوڑ انہیل امکیشن باننی دے پوٹے نو دیکھن دا سمائے ملن دا سمائے تا کسان جیڑا سردی دیاں روتان دے ویچ اینہ پوڑ دیاں روتان دے ویچ چھڑکان تے روڑ رہا ہے او دی سار لیند دا سمائے کیا ہونی ہے تا ناری انہ نے کیا ہے کہ جیڑے سادو سانتا ہے انہ دا فرج بن دا ہے کہ جیڑا ایس وقت تے سنکٹ دے کری ہے تا کسان دے موڑے دیناڑ موڑا لاکے کھڑنا ہے کیمرامین یادون دے دیناڑ منندر جی سیدو بابو شائی ٹائمز